اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست بلال خان آج سے ہم ایک نقصر پہ کام شروع کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے شنگرف پہ کام کرنا ہے پانچ چھے کشتے جو ہیں وہ شنگرف پہ بناوں گا اس کے لئے میں یہ شنگرف لے کے آیا ہوں آپ دیکھ لیں تو آپ بھی اگر میرے ساتھ ساتھ بنانے ہیں آپ نے یہ کشتے اور مکمل یہ نقصہ بنانا ہے تو آپ یہ سمان لے لیں اس لئے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ آپ کے پاس سمان تیار ہو اس کو آپ شد کر لیں اس کو آپ ہم نے شد کرنے کے لئے رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے تو کچھ میرے پاس شدگی ہوئی پڑی بھی ہے تو کچھ کو میں نے آگ کے دودھ میں ابھی رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو آگ کے دودھ میں رکھ کے شد کر لینا ہے باقی ہم یہ لے کے آئے ہیں ہرتال ورکیاں لے کے آئے ہیں یہ پڑی ہے یہ میں نے شد کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ابھی شد نہیں کیا اس کو بھی شد کروں گا وہ بھی آپ کو لائف دکھاؤں گا باقی یہ سنکھیاں لے کے آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کا آپ نے موٹی موٹی جو ڈلیاں ہوتی ہیں اس طرح کا آپ نے سنکھیاں لینا ہے ایک دوسرا سنکھیاں ہوتا ہے اس کی چپٹی چپٹی سی پتلی پتلی سی ڈلیاں بنی ہوتی ہیں وہ سنکھیاں نہیں ہوتا اس میں بس وہ کاربان وغیرہ ہوتا ہے تو وہ سنکھیاں نہیں لینا آپ نے یہ اس کی پہچان کر لیں کہ اس طرح کا ہی آپ نے سنکھیاں لینا ہے ایک دوسرا سنکھیاں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو آج کل مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ بھی اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہچان کرا دوں یہ میں نے شد اور مصفہ کر کے رکھا ہوا ہے آگ کے دودھ میں اور یہ گائیں کے دودھ میں تو آپ اس کو دیکھ لیں اس میں اور اس میں فرق ہے یہ جو بزار سے لے کے آیا ہوں یہ بالکل ہی وائٹ ہے جبکہ اس نے آگ کا دودھ پیا ہوا ہے اور پہلے دودھ میں ہم نے اس کو دولا جنتر کر کے وہ انشاءاللہ جب میں اس کو کروں گا تو وہ آپ کو لائپ ہی دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے شد کیا جاتا ہے ایک سنکھیا یہ ہوتا ہے یہ بھی سنکھیا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ دارک سا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا سنکھیا لے جو بالکل وائٹ اور دودھیا ہو اس میں تھوڑی سی یہ آپ کو لائن سی دکھائی دے رہی ہے اس طرح کا نہ ہو تو بہتر ہے اگر اس طرح کا نہیں ملتا تو پھر اس طرح کا بھی چل جاتا ہے جو بہتر ہے وہ یہی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ لے لیں اور ان کو مصفہ کر لیں شد کر لیں جس طرح میں نے ان کو شد کرنے کا طریقہ بتا رکھا ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو شد کر لینا ہے تو پھر آگے میں جب یہ نقصے آپ کو لائی بنا کے دکھاؤں گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ اس شنگرف کو دیکھ لیں اس میں پارے کی مقدار بھی دیکھ لیں آپ نے اصلی شنگرف لے کے آنا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ نہیں لے کے آنا تو جو ہم پہلا کشتہ شروع کر رہے ہیں وہ کشتہ سنبلفار کا ہے تو اسی سے ہی ہم آغاز کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے سنبلفار لینا ہے شد کیا ہوا ایک طولہ ایک طولہ تک آپ سنبلفار لیں شد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہے جی پیٹھا اس کو میں تیار کر رہا تھا اس کا پانی نکال رہا تھا تو آپ نے چھیل کر اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے اس کو عام حلوہ وغیرہ بھی اس کا بنتا ہے تو اس کو ہم پیٹھا بولتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی اچھی طرح سے شناخت کر لیں یہ عام سبزی کی دکانوں سے مل جاتا ہے اب اس کا سیزن ہے تو اب آپ اس کو لے کہ یہ کشتہ بنا سکتے ہیں پھر دو تین مہینے بعد اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ملتا تو آپ نے پیٹھے کا پانی لینا ہے رس لینا ہے ایک کلو تک تو سب سے پہلے آپ نے سنبلفار کی ڈلی کو یہ جو ہمارے پاس سنبلفار ہے ایک طولہ اس کو آپ نے ایسے ہی کھرل کرتے جانا ہے اور دو تین گھنٹے یا چار گھنٹے آپ اس کو ایسے ہی کھرل کر لو پھر آپ نے اس میں پیٹھے کا رس ڈال کے ایک کترہ ایک کترہ ڈالنا ہے اور اس کو کھرل کر دینا ہے جب وہ خوشک ہونے پہ آئے تو پھر دوسرا کترہ ڈال دینا ہے اسی طرح کترہ کترہ ڈال کے آپ نے اس کو روزانہ چار گھنٹے آپ نے اس کی کھرل کرنی ہے روزانہ ڈیلی کے حساب سے آپ نے اس کی چار گھنٹے تک کھرل کرنی ہے تو آٹھ دن آپ نے اس کی کھرل کرنی ہے یہ جو ٹوٹل ہماری کھرل بنے گی یہ آٹھ چوک بتیس گھنٹے کی ہماری کھرل بن جائے گی پھر اس کے بعد جو ایک کلو میں سے رس بچے جو کھرل میں آکے استعمال ہو جائے وہ ہو جائے جو باقی کا بچے رس آٹھ دن کی کھرل کرنے کے بعد جو ہمارا بتیس گھنٹے کھرل کرنے کے بعد جو ہمارا رس بچ گیا ہو وہ بھی ہم نے لے لینا ہے اور ایک کپ لے لینا ہے مٹی کا اور اس کی ہم نے ٹکی بنا لینی ہے ٹکی بنا کے اس کو اس کپ میں رکھ دینا ہے اور وہ جو سنبل فار کا پانی ہوگا بچہ ہوا ایک لیٹر میں سے وہ بھی اس کپ میں ہم نے ڈال دینا ہے اور سنبل فار کو آپ نے ریت جنتر پہ رکھ دینا ہے مطلب ایک برطن میں ریت ہو اس کے درمیان میں وہ کپ ہو اور اس میں یہ جو ہماری ہے سنبل فار کی ڈلی سوری یہ جو ٹکی ہوگی سنبل فار کی اس کو ہم نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اوپر جو رس بچہ ہوا ہوگا وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو ریت جنتر کے اوپر آپ نے رکھ لینا ہے اور اس وقت تک آپ نے اس کو ریت جنتر پہ رکھنا ہے آپ نے اس رس کو پھر وہ جو ریت جنتر پہ یہ ایست ہے ایستہ رس خوشک ہو جائے گا جب یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد کوار بوٹی بھی بولتے ہیں جس کو اور ایلو ویرا بھی بولتے ہیں کوار گندل بھی بولتے ہیں اس کا رس ہو آپ کے پاس تو اس کا کترہ کترہ ڈال کے آپ نے اس کو چار گھنٹے تک پھر آپ نے چار گھنٹے تک اچھی طرح سے آپ نے اس کو خرل کر لینا ہے چار گھنٹے کی خرل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو چار چار کلو کی دے لیں پانچ کلو تک آپ اس کو آگ دے لیں چار پانچ کلو تک تو یہ آپ کی جو سنبلفار کا خوشتہ ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چاول مکھن میں رکھ کر اوپر سے آپ نے دودھ اور اس میں ملا ہوا گی ملا ہوا ہو اور اس کو آپ استعمال کرو تو اس کو آپ نے اکیلا استعمال نہیں کرنا یا تو آپ اس میں کشتہ شنگرہ ملا لو یا کوئی اور کشتہ ملا لو کیونکہ اکیلا یہ پھر مقدار صحیح طریقے سے منٹین نہیں ہوتی یا آپ ایسا کریں کہ اس میں کتنا کشتہ ہوگا اس کے ہم وزن کت سفید ملا لیں اور چھوٹی الچی ملا لیں یا صرف کت سفید ملا لیں اور یہ کشتہ ہو جائے تو اس کی آپ مقدار خوراک لیں ایک چاول تک دودھگی کا بہت زیادہ استعمال کریں یہ نامردی پہ بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے تو آگے اب میں اس کو بناوں گا تو انشاءاللہ آپ کو لائف بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے تو یہ بھی میں نے لے کے آیا ہوں اس کو بھی میں مصفر کریں یہ میں نے ایک طولہ اس کا وزن کیا ہے پھر آپ اس کو میں ڈالوں گا خرل میں اور پہلے اس کی ایسے ہی خرل کروں گا اس کے بعد پھر یہ دیکھیں فرینڈ یہ اب ہم نے پانی نکال لیا اس کا یہ ایک لٹر پانی ہے ہمارا مکتر کیا ہوا تو آپ نے بالکل ہی یہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے پہلے میں نے ایک بوتل میں ڈال رکھا تھا پہلے میں نے کسی برتن میں ڈالا تھا پھر وہ اوپر سے ایک قدس ہی آگئی تھی تو پھر اس کو دوسرے کپڑے میں ڈال کے پھر اس کپڑے کو باندھ کے کسی برتن میں لٹکا کے رکھ دیا تھا تو آہستہ آہستہ وہاں سے پھر کترہ کترہ ہو کے گرتا رہا تو پھر اس میں سے یہ گد وغیرہ نکلی تو پھر اس کے بعد میں نے بوتل میں ڈال کے رکھا یہ ایک لٹر پانی ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو یہ ہے جی سنبلفار سفید تو اس کو میں خرل کر رہا ہوں تو ایک گھنٹہ مزید اس کی میں خرل کروں گا خرل کرنے کے بعد پھر میں اس میں کترہ کترہ یہ ڈال کے تو پتیس گھنٹے تک اس کی خرل کروں گا روز چار گھنٹے کے حساب سے بھی اگر آپ اس کو خرل کرتے ہیں تو یہ ہماری آٹھ تین میں یہ مکمل ہو جائے گی خرل اس کے بعد آپ نے اس ٹکی کو پیالے میں رکھ کے پھر میں آگے جو بھی پروسس ہوگا وہ آپ کو لائی بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح بنتا ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ یہ ہم نے پانی نکال لیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے پانی نکالنا ہے یہ پیٹھے کا پانی ہے ایک کلو تک تو یہ جو نقصہ ہے یہ شگر پہ بھی بہت اچھا اس کا ریزالٹ ہے اور بہت ہی آلک یہ شگر والے مریضوں کو دے تو اس سے ایک تو نامردی ان کی ختم ہو جائے گی دوسرا اس سے شگر بھی کنٹرول ہوتی ہے شگر پہ بھی اس کا بہت ہی اچھا ریزالٹ ہے یہ دیکھیں جی جی میں نے چار گھنٹے پینے خرل کی تھی چار اب اور آٹھ گھنٹے خرل کرنے کے بعد یہ اب اس طرح سے ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے یہ ہو گئی ہے اس کا رنگ آپ نے اس کو جب بھی خرل کرنا ہے چار گھنٹے کے بعد تو یہ جو بھی سائڈوں پہ لگی ہوئی ہوگی یہ تھوڑی بہت آپ نے اس کو کسی چھوڑی بغیرہ سے یا جو چیز بھی آپ کو مناسب لگے آپ نے اس سے اس کو پہلے ساف کر لینا ہے سائڈیں اس کی تاکہ جب ہم پھر چار گھنٹے کی خرل کریں تو یہ نہ ہو کہ یہ جو اوپر والی دوائی ہے ہماری یہ اوپر لگی رہے اور ہم صرف نیچے والی کو ہی خرل کرتے رہیں تو اس کا مقصد یہ یہ چار گھنٹے کے بعد جب آپ نے اس کو رکھنا ہے تو یہ ایک دو یا تین گھنٹے بعد یہ تھوڑی سی خشک ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے اٹار لینا ہے ادھر ادھر سے پھر آپ نے اس کو درمیان میں لے کے آنا ہے پھر اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں وہ جو پیٹھے کا رس ہوگا وہ ڈالنا ہے اور پھر چار گھنٹے خرل کرنی ہے اس طرح اگر آپ روز چار گھنٹے کے حساب سے خرل کرتے ہیں تو یہ آپ نے بتیس گھنٹے خرل کرنی ہے اور آٹھ دن میں یہ آپ کی خرل مکمل ہو جائے گی پھر آگے جو پروسس ہوگا وہ میں آپ کو ایسے شار شارٹ ویڈیو کر کے دکھاتا رہوں گا کہ کس طرح سے اس کو ہم نے آگ دینی ہے کیسے پکانا ہے وہ سب میں آگے آپ کو ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا کے دکھاتا رہوں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ اب ہم نے سنبال فار کی ٹکی بنا لی ہے اس طرح سے آپ نے خرل کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے میں نے شروع کی مدد سے خرل کو اچھی طرح سے صاف کر لی ہے اور اس کی ٹکی بنا لی ہے یہ بہت لیسدار اور چپ چپی سی بنتی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم کو جو چاہیے وہ چاہیے یہ ایک کپ ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے گل حکمت کر دیا ہے گل حکمت کرنے کے بعد آپ نے اس ٹکی کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے اندر رکھ کے تو اس کے اوپر آپ کا جتنا بھی بچہ ہوا پانی ہوگا پیٹھے کا رس مقتر وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ریت چندر میں ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو رس ہے یہ ہمارا اڑتا رہے گا تو جتنا آپ کا رس تھوڑا ہوتا جائے کیونکہ میرا برطن بلکل چھوٹا ہے تو مجھے یہ تین چار بار رس ڈالنا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی شیشے بغیرہ کا یا کوئی اس طرح کا کوئی بڑا بکر ہے تو آپ نے اس میں یہ ڈالنا ہے تو پھر آپ نے ایک بار ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بڑا برطن ہے اگر چھوٹا برطن ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارا ہی پیٹے کا رس جو بچ گیا ہے خرل کرنے کے بعد جو آپ نے 32 گھنٹے کی خرل کی ہے اور اس کے بعد جو رس بچا ہے وہ سارا ہی آپ نے اس کے اندر اڑا دینا ہے خوشکا دینا ہے جب یہ آپ کو لگے کے بلکل ہی یہ خوشک ہونے والا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا ہے پھر آپ نے اس میں سے نکال کے پھر چار گھنٹے کے لیے آپ نے ایلو بیرا کے رس میں اس کو خرل کر کے پھر پانچ کلو کی آگ دینی ہے تو آگے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے وہ بھی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو آپ نے اس طرح سے اس میں تھوڑا سا اس کو ریت کو ہٹا لینا ہے ہٹانے کے بعد پھر آپ نے اس میں پیالا رکھ دینا ہے اور پیالا رکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے نیچے آگ جلا دینی ہے اور اس کو یہ جو ہمارے پاس پانی ہوگا اس کا پیٹھے کا رس وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اڑا دینا ہے تو دوستو اب میں نے اس میں وہ ٹکی بھی رکھ دی ہے اور جو پانی تھا ہمارے پاس پیٹھے کے رس کا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا میرے پاس بچہ پڑھا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر میں وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گا اور اسی طرح سے آپ نے اس کو ریت جنتر پر پکانا ہے اور برتن کو ضرور گل حکمت کر لینا ہے اگر آپ ایسے ہی کسی برتن میں یا شیشے کے برتن میں یا چینی کے برتن میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریت کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور آپ کا دباہ اور پانی سب ضائع ہو جائے وہ سب مٹی میں مل جائے تو آپ نے ذرا بھی گلتی نہیں کرنی اور احتیاط سے کام کرنا ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی گلتی کی تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ میں نے گل حکمت کر کے پہلے اس کو خوش کر لیا تھا تو آپ نے بھی اچھی طرح سے اس میں یہ جو روئی ہوتی ہے دنی ہوئی یہ ملا کر اور اچھی طرح سے مضبوط گل حکمت کر لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں وہ ٹکی اور پانی ڈال کے تو آپ نے جو یہ آگ کی مقدار ہے اتنی رکھنی ہے یہ میں نے تھوڑی سی اتنی آگ کی مقدار رکھی ہوئی ہے تو ہلکیل کی آگ پہ جب یہ آپ کی ریت بالکل گرم ہو جائے گی تو پھر اس میں سے یہ جو ہمارا پانی ہے یہ بخارات پان کر اڑنا شروع ہو جائے گا اور جتنا یہ پانی اڑے گا اتنا آپ نے دوسرا میرے پاس تھوڑا سا بچہ ہوا پڑا ہے کیونکہ میرا پرتن چھوٹا تھا تو اس لیے میں سارا پانی اس میں ایک دم سے نہیں ڈال سکا تو وہ پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو آگے بھی جیسے جیسے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاتا رہوں گا تو یہ جو میں نقصہ ہے یہ میں کسی کے لیے بنا رہا ہوں ایک ہمارے بزرگیں اس کے لیے بنا رہا ہوں تو اس کی دوائی میں انہی کی دوائی میں ہی یہ نقصہ پڑے گا تو ویسے تو میرے پاس سنبال فار کے اور بھی کشتے تیار شدہ بھی پڑے ہیں لیکن ان سے پھر محبتی اتنی ہے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ان کو ایک نئی چیز بنا کے دوں گا جو نامردی پہ بھی کام کرے گی شگر پہ بھی کام کرے گی اور ایک اکسیری چیز ہوگی اگر بنے بنے ڈالنا ہوتا تو پھر میرے پاس تو بنا بنایا پڑا بھی تھا دو تین نقصے پڑے ہیں سنبال فار کے جو تیار ہیں کشتے لیکن میں وہ نہیں ڈالوں گا جو ان سے بات ہو گئی ہے ویسے اسی حساب سے ہی بناوں گا جو جو اس میں پڑنے ہیں جس طریقے سے نقصے تو آگے جیسے جیسے عمل ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے دکھاتا رہوں گا کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے اب یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو اس میں سے آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی بلبلے وغیرہ سے نکلنے بھی اس میں شروع ہو گئے ہیں تو آگے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں جی آپ یہ میں نے ہلکی آگ پہ اب یہ ہمارا جو رس ہے یہ پک رہا ہے اُبڑ رہا ہے اور اہستہ اہستہ یہ کام ہو رہا ہے پہلے میں نے اس کو پھار کے رکھا ہوا تھا تو اب یہ اہستہ اہستہ کام ہو رہا ہے اور جو ہمارے عصف کے اندر سنبل فار ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈال رکھی تھی وہ اسی میں ہی پک رہی ہے اور جیسے ہی یہ پھر تھوڑا سا پچے گا تو اور ہم اس کے اوپر رس ڈال دیں گے یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے اب رید یہ بلکل گرم ہو گئی ہے میں ہاتھ لگاؤں تو ایسے اس طرح سے اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے آگ تھوڑی دیمی رکھنی ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے اب اس کو تقریباً سولہ ستارہ گھنٹے کیا آگئی ہے اس کے بعد جا کے ہمارا وہ پانی ختم ہوئے اور یہ اس طریقے کی یہ دوائی تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو اور تھوڑی دیر دوپ میں رکھ کے یا ایسے ہی یہ ابھی گرم ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ابھی بھی اس کے بلبلے وغیرہ نکل رہے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو سرد ہونے دینا ہے جب یہ سرد ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو نکال کے خرل میں ڈال دینا ہے اور خرل میں ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو آگے چار گھنٹے کے لیے ایلو ویرا کے راز میں خرل کریں گے تو پھر جو آگے جس طرح سے پروسس ہوگا وہ میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بنا کے وہ بھی ضرور دکھاؤں گا ابھی یہ گرم ہے اس لیے یہ تھوڑی سی آپ کو لیکوٹس ہی لگ رہی ہوگی تو ابھی میں نے چولا جو ہے وہ بند کیا ہے تو جیسے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر نکال کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ برطنہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں سے جو دوائی ہے وہ اس طرح کی نکلی ہے میں آپ کو تھوڑی سی بار چیک کر آ دیتا ہوں یہ اس طرح سے یہ ایک لیس دار ہے بہت زیادہ لیس دار جس طرح سلجید قسم کی ہوتی ہے نا ویسے ہی ہے تو اس کو اب ہم پھر اس کو نکال کے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو ایلو ویرا کے رس میں خرل کریں گے تو یہ اس طرح سے بان کے نکلتی ہے دوائی یہ آپ دیکھ لیں تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہ میں نے دوائی اس کپ میں سے نکال لی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں یہ نہایت ہی چمک دار دوائی نکلی ہے اس طرح کے پارا چمک رہا ہو اس طرح سے اس کی چمک ہے تو آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی میاری اور اچھی بنی ہے اور اس کا جو رنگ آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے تو آپ جب بھی بنائیں اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے ابھی بھی میں اگر اس کو دوب میں لے جاؤں تو یہ اور بھی زیادہ چمک دار ہو جاتی ہے تو یہ سائے میں ہے اس لیے اس کی پھر بھی چمک آ رہی ہے تو یہ میں اچھی طرح سے اس میں سے نکال لی ہے یہ آپ دیکھ لیں نیچے بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان میں زیادہ چمک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ بلکل ہی نہایت اچھی اور چمک دار قسم کی یہ ہماری دوائی تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو آگے پھر جو بھی اس کا ہوگا پروسس وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں فرینڈ اب اس کی خرال ہو رہی ہے تقریباً دو گھنٹے مجھے ہونے والے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی چار گھنٹے تک خرال کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں اور یہ مقصد میرا یہ ہے دکھانے کا خرال کا یہ آپ نے یہ جو میں نے پانی رکھا ہوا ہے ایک تو آپ نے مقتر لینا ہے بلکل یہ ساتھ اترا پانی ہے اس طرح سے یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ایسے آپ نے خرال کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے اس کی ٹکی بنا لی ہے اس کو خوش کر لی ہے چار گھنٹے تک میں نے اس کو خرال کیا تھا ایلویرہ کے راس میں اس کے بعد اس کی جا کے یہ ٹکی بنی ہے اور پھر اس کو خوش کیا ہے اب اس کو گل حکمت کریں پہلے کی ہوئیے میں نے یہ کچھی اس کا اچھی طرح سے مو بان کر کے پھر پانچ کلو کی آگ دوں گا پھر صبح آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے نکلتا ہے اندر سے کچھتا تو یہ جو کچھتا ہے سنبال فار ہے یہ شگر کے لیے بھی ایک سیر کا کام دیتا ہے نہ مردی کے لیے بھی اس کا بہت اچھا ریزالٹ ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنا کر استعمال کریں جن کو شگر ہے اور انسولین استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ نقصہ دیکھے دیکھیں انشاءاللہ چاندی روز میں ان کو انسولین استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور ان کا شگر لیوال بھی ٹھیک ہو جائے گا اور نہ مردی والے کو آپ تھے اس پہ بھی بہت اچھا ریزالٹ ہے اس کا تو پھر صبح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے نکلتا ہے جی اب ہم نے اس کو پانچ کلو کی آگ دے دیئے جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو نکال لے میں یہ دیکھیں جی یہ میں اس کو آگ سے نکال کے آیا ہوں یہ اندر سے اب نکال رہا ہوں اس ٹکی کو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کشتہ ہے سنبال فار کا یہ نکل آئے دس دن میں نے اس پر مسلسل دن رات کام کیا ہے تو تب جا کے یہ ہمارا کشتہ تیار ہوا ہے دس دن کی محنت کے بعد اب ہم اس کو کھرل میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیں گے اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آدھا چاول ہے بہتر تو ہے آپ اس کو اکیلا نہ دیں کسی اور کشتہ کے ساتھ ملا کر دیں تو یہ شگر کا اکسیری کشتہ نامردی کا اکسیری کشتہ ہمارا تیار ہے آپ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تو اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی تو انشاءاللہ آگے بھی میں جو نقصے بنا رہا ہوں لائے ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو لائک بنا کے دکھاتا جاؤں گا یہ دیکھیں جی اب ہم اس کا وزن کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے بارہ گرام اور کچھ پینٹ اوپر ڈالا تھا یہ ایک تولے سے تھوڑا سا اوپر تھا سمبل فار تو اب ہم اس کا وزن کرتے ہیں کہ یہ کتنا نکلتا ہے اس کا وزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے بڑھتا ہے کتنا نکلتا ہے تو اس کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تیرہ گرام پنجتر پوائنٹ ہو گیا ہے جبکہ ہم نے اس کو بارہ گرام یاد نہیں ہے اٹھتیس پوائنٹ تھا یا ساڑھے بارہ گرام تھا تو یہ ایک گرام اس کا وزن ایک ڈیڑھ گرام بڑھ گیا ہے اس بڑھنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا پیٹھے کا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جل کے وہ تھوڑا سا اس میں شامل ہو گیا ہے اس کی راک پیٹھے کے پانی کی راک جل کے تھوڑی سی اس میں شامل ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہو گیا ہے ایک گرام تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا ہے برحال زیادہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا وزن کم نہ ہو اگر اس کا وزن کم ہو جائے گا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا سنبال فارج جو ہے وہ اڑ گیا ہے تو آپ کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا وہ راک وغیرہ ہی بچی ہے تو جو اگر مین مقصد ہے کہ اس سنبال فار ہمارا اڑے نہ اگر آپ کوئی بھی کشتہ بنا رہے ہیں سنبال فار کا ہو شنگرف کا ہو تو آپ نے اس کا بعد میں وزن ضرور کرنا ہے کہ یہ کتنا نکلا ہے ہرتال ہو گئی اگر اس کا بھی آپ کشتہ بنا رہے ہیں تو اس کا اپنے بعد میں وزن ضرور کرنا ہے کہ یہ ہماری ہرتال یا یہ سنبال فار یہ چیزیں ہماری کتنی کتنی نکلی ہیں اگر آپ بعد میں وزن نہیں کریں گے تو پھر ان کا وزن تھوڑا ہو گیا پارا اگر بیچ میں سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا پھر اس کا کچھ بھی ریزارٹ نہیں آتا تو بہت بہت شکریہ جناب آپ کو تھا حسنگ芸ی screwed تمہیں گے جدان군 آپ کو تھا حسنگیں گیا آپ کو تھا حسنگ اگر آپ کو تھا حسنگ غری کی خصیر موسیقی